اس سیرپ کا اپیوگ جب بچوں میں ملیریا بکھار کی سمسیہ رہتا ہے جیسے کہ جب بچوں کو بکھار آتا ہے تو اس وقت بچے کو بہت زیادہ تھنڈی لگتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ اگر بچے کو ملیریا کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ بچوں کو پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ بچوں میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے اور بچوں میں کیا تکلیف رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے اس سیرپ کا کام کیا ہوتا ہے اس سیرپ کو پلانا کیسے ہوتا ہے یہ سیرپ بچے کو کتنا اعمل دینا ہوتا ہے یہ سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ سیرپ بچے کو اور کیا دکتہ اور کیا پریسانی رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی جب بچے کو ملیریا کی سمسیہ رہتی ہے ملیریا کی سمسیہ کیسے پتا چلتا ہے جیسے کی جب بچے کو بکھار آتا ہے تو اس سمیں بچے کو تھنڈک زیادہ لگتا ہے یعنی بچے کو بہت زیادہ تھنڈ لگے گا بکھار آئے گا تو اسے بہت زیادہ تھنڈ لگے گا جو اس کے سریر میں بال ہوتے ہیں وہ ایک دم کھڑے سے ہو جاتے ہیں اور بچہ ایک دم بٹر سجاتا ہے ایک دم منہ وہ ایسا لگتا ہے کاپنے سا لگتا ہے جب اسے تھنڈ ملیریا بکھار رہتا ہے تب یہ سیرپ دیا جاتا ہے پلانے کے لیے سب سے پہلے اس کے بلیڈ کو چیک کراتے ہیں چیک کرانے کے بعد میں اگر اس کا جو ملیریا ہے وہ پوزٹیب آتا ہے یعنی بچے کو ملیریا بکھار رہتا ہے تب داکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے ملیریا بکھار کی سمسیہ میں یہ سیرپ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے داکٹر کے دوارہ اور جیسے کچھ بچوں کو جب دینگو بکھار کی سمسیہ رہتا ہے تب داکٹر کے دوارہ بچے کا بلیڈ چیک کر کے یہ سیرپ پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے بچوں میں اور جیسے کی جب بچوں میں وائرل بکھار کی سمجھ سے رہتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بچے کو تھنڈ لکھ کے بکھار آتا ہے ڈاکٹر بچے کی دکت پریسانی کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس کے ارزار یہ سیرپ پلانے کے لیے بتاتے ہیں جیسے کی جو اس سیرپ میں کمپوجیسن ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے ایٹی میتھر اور لومی فینٹرین اورل سسپینسن ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ کا ڈوج کیسے کلکولیٹ کر کے بچوں کو دیا جاتا ہے جیسے کی جو اس سیرپ کا ڈوج ہوتا ہے ڈاکٹر بچے کی ایج بوڈی ویٹ اور اس کی دکت اور اس کی پریسانی کو دیکھتے ہوئے اس دوا کا ڈوج نردھارت کر کے بتاتے ہیں جیسے کی اگر کوئی بچہ ہے اس کا بوڈی ویٹ پانچ کلو سے لے کر کے پندرہ کیجی کے بیچ میں ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین ایک چھمچ دن میں دو بار پینے کے لیے بتایا جاتا ہے یعنی بچے کو پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے یعنی صبح اور سام پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر بچہ ایک سال سے لے کے دو یا پھر ڈھائی سال کے بیچ میں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ دو سے ڈھائی ایمل پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور جیسے کی بچہ تین سال سے لے کر یا پانچ سال یا چھے سال کا ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ چار سے پانچ اعمل یہ دواء پلانے کے لیے دن میں دو بار بتایا جاتا ہے یہ دواء کانٹی نیو تھری ڈیز یعنی تین دن تک پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے اور ڈاکٹر کے دوارہ اگر بچے کی استثیتی اور اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ دواء ایک سے ہم کہہ سکتے ہیں دس دن تک لگاتار کانٹینیو پلانے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ سیرپ بچوں میں ملیریا کی سمسیاں رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ جو بچوں کو ملیریا کی سمسیاں رہتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ بچوں کو پلانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس سیرپ کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے بچوں میں جیسے کی بچے کے سیر میں درد ہو سکتا ہے بچے کو بہت زیادہ نیت کی سمسیاں آ سکتی ہے بچے کو نوجیا کی سمسیاں ہو سکتی ہے بچے کو پلٹی یعنی بومیٹنگ کی سمسیاں ہو سکتی ہے بچے کافی زیادہ سست ہو سکتے ہیں بچے کے پیٹے میں درد ہو سکتا ہے ڈائریا کی سمسیاں ہو سکتی ہے ایلرگی کی سمسیاں ہو سکتی ہے اگر یہ سب سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں تو ترنت یہ سیرہ بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیس سے ترنت سمپرک کریں